گرننگ دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا دوست آصف لکھنوں سے آپ کے ساتھ ہے آج کے ویڈیو کا پہرم کریں گے سورگی اٹل بیہاری باجپی کے روپ میں ہم نے ایک مہان راجنیتہ کھویا ہے میں ان کو شردھانجلی دینا چاہتا ہوں اور ہماری یہ بہت بڑی چھتی ہے اور بہت بڑی چھتی ہے ہم نے ایک بہت اچھے انسان کو کھویا ہے ایک بہت اچھے اسٹیٹس میں کو کھویا ہے اور ایک بہت اچھے بھوتپور پرہنمتری کو کھویا ہے تو میرے آج کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ نمن ہیں یہ ارپیت ہیں سورگی اٹل بیہاری باجپی جی کو بات کر رہے ہیں چلو انگریزی سیکھتے ہیں انگریزی اکبار کو اچھی طرح سمجھنا ڈا ٹائمز آف انڈیا میرے ہاتھ میں ہے سٹر ڈے آگست ایٹین ٹو تھوزن ایٹین لیکچر بارہ چل ماہا ہے یہ دی بچوں آپ اس ایکٹیویٹی کو اچھی طرح جو ملتا پروک اس کو دیکھیں گے اس ویڈیو کو آپ کو نمد فائدے ہوں گے پہلا فائدہ ہوگا انگلیش نیوز پیپر کے ورڈز تیار ہو جائیں گے اس کی ووکیب اگر آپ کو تیار ہو گئی ہر جگہ لاب ملے گا ہر کامپٹیشن میں لاب ملے گا تیزی سے آپ سمجھنا سیکھ جائیں گے کہ انگلیش لینگویج کیسے سمجھی جاتی ہے جس کا لاب آپ کو پھر سے ہر جگہ ملے گا گرامہ صدرے کی اچھاروں صدرے گا اور کچھ سمیے بعد آپ پوری طرح سچھم ہو جائیں گے اس طرح کی نیوز پیپر کسی بھی انگلیش نیوز پیپر کو سمجھنا میں دا ٹائمز آف انڈیا اس سمیے تک چالو کر رکھوں گا اس کے بعد میرا پلان ہے کہ دا ہندو بہت سے بچوں نے ریکوشٹ کی ہے کہ دا ہندو بھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں پھر میں دیکھوں گا کہ کس طریقے سے دا ہندو میرے پلان میں ہے کہ میں بچوں کو سمجھاؤں گا لیکن ابھی پہلے تھوڑا سا بیس بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں لگ بگ چالیس سے پچاس ویڈیوز دا ٹائمز آف انڈیا سے اگر میں بنا دوں گا تو آپ کے پاس لگ بگ لگ بگ فائیو ہنڈرڈ سے زیادہ وہ شب دو جائیں گے جو انگلیش نیوز پیور میں یوز میں آتے ہیں ٹھیکے بچوں پرارم کرتا ہوں میں اپنا کام دا ٹائمز آف انڈیا سٹرڈے کا پلیز آپ کو لے لیا کیجئے اور اس کو گوھر سے سمجھا کیجئے چالو کرتے ہیں مین خبر جو آج کی ہے وہ ہے چالو ہو رہی ہے ایسے ڈاٹر ڈاٹر ڈا نیشن ایک پتری اور ایک راسٹر بڈ فیر ویل بڈ فیر ویل کا مطلب ہوتا ہے گوڈ بائی کہنا بیدائی دینا بڈ فیر ویل ٹو آ فادر فگر فادر فگر کا مطلب ہوتا ہے بچوں پتا تل انسان جو پتا جیسا ہو تو اس ہیڈنگ کی ہندی نکلی ایک پتری اور راسٹ دیتے ہیں بڈائی ایک پتا تل ویختی کو یعنی اٹل جی کو نیچے دو ہیڈنگ لکھی ہوئے دو لائنے ہیں ایک اسمرتی اس اسمرتی 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 اسمرت پر اٹل جی کے انتیم سنسکار کا بھاو آ رہا ہے وہاں پر ہوا یہ اس لائن کا مطلب ہے مورن کا مطلب ہوتا ہے دکھ منانا ماتم منانا اور مورن کا مطلب ہوتا ہے دکھی لوگ لوگام ڈیگنی تل گھون ہے بچھوں اس کے مطلب ہوتا ہے قنا Representative Bak Dat Ba سنجھ مورن تو آگے وہ کہہ رہا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں مورنرز یعنی دکھی لوگ پریوار پردھان منتری جی راشپتی جی اور اچھ پدست لوگ یہ اتنا نکھا ہے یعنی کہ یہ سب لوگ وہاں پر اپستیت تھے اس کے بغل میں دو لائنے لکھی ہوئی ہیں on billboard لکھ لو b i ll b o a r d billboard کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑی سی سکرین جس پر سوچنا دی جاتی ہے ہنڈی میں کہیں سوچنا پٹ یا ودیعاپن پٹ اس سکرین کو کہتے ہیں بچوں billboard کاما لگا ہوا ہے on billboard there باجپیز ورڈز باجپیجی کے شبد پھر آگے لکھا ہے i have lit dying lamps in the midst of storms i have lit یہ present perfect tense ہے light مانے جلانا تینوں فارم ہوتے ہیں light lit lid میں نے جلائے ہیں i have lit dying lamps بجھتے ہوئے دیئے dying lamps کا مطلب ہے بچھتے ہوئے دیئے in the midst m ڈ 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